باندھ کے کہوں گا خدا کے لیے اس جہالت کے خول سے باہر نکلیے کہ ہمارے باپ کا مذہب کیا تھا ہمارے دادا کا مذہب کیا تھا ہمارے آباؤ عداد کیا کرتے تھے ہمارے آباؤ عداد اور بڑے کیا کیا کرتے تھے نکلیے اس خول سے باہر دین وہ نہیں ہے جو آباؤ عداد کرتے رہے دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہتا ہے صورت یونوس ہے آیت نمبر ایک حوالہ اور دینا چاہتا ہوں قرآن سے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے تئیس ماہ پارا ہے صورت کا نام ہے صورت زمر صورت زمر کی آیت نمبر ہے تین یاد رہے گا یہ میری تقریر ویڈیوز کی بن رہی ہے یہ آپ کو فیس بک پہ ملے گے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی کے پیج پہ آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو میری ساری تقریریں سارے خطبات ملیں گے پھر اسے سننا ہے آپ نے صورت زمر ہے تئیس ماہ پارا ہے اور صورت زمر کی آیت نمبر تین ہے وہاں اللہ ان کے عقیدے کو ذکر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ما نابدہم ما نابدہم میرے یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت کریمہ اس کا کچھ ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے اور وہ جو نئے دوست آئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ذرا ان لفظوں پہ غور کریں ان لفظوں پہ غور کریں ما نابدہم ہم ان کی پوجا پاکت پھر وہی بات آگئی پوجا پاکت کیا ہے سجدہ کرنا نظر و نیاز دینا غائبانہ حاجات میں پکارنا ہم ان کی پوجا پاکت صرف اس لیے کرتے ہیں لے یقربو نا یہ ذرا یقربو کا معنی کرو یقربو لے یقربو نا میں نا ہمیں نا کا معنی کیا ہے ہمیں یقربو قریب کر دیتے ہیں ہم ان کی پوجا پاکت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں الاللہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں کس کے اللہ کے ہماری سنتا نہیں ان کی مورتا نہیں یہ تھا مشرقین عرب کا شرک جو قرآن نے دو جگہوں پہ بیان کیا ہماری سنتا نہیں ہم گناہگار ہیں روسیاء ہیں گناہ کیے رب کی نافرمانیاں کی وہ نیک لوگ ہیں سالحین ہیں بزرگ ہیں عبادتے کی ہیں اللہ کے قریب ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی مورتا نہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے میں نے کہا نا کہ میں اپنی تقریر میں کوئی فتوہ نہیں لگا نہ میں مفتی ہوں لیکن ایک منٹ کے لیے آپ مفتی بنے چاہے ساڑے مدر سے دو سال لاندے نے تے بندے مفتی بن دے نے تے میں تو ان ایک منٹ اج مفتی بڑھا لیے بہان اللہ میں فتوہ پوچھوں گا میں فتوہ پوچھوں گا آپ فتوے کا جواب دے دیں مفتی بن جائے لیکن ایک سکنٹ میں آپ نے جواب دینا ہے آپ ہیں مفتی میں ہوں سائے پوچھنے والا دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر نادر جان کے جواب دیجئے جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا کیا وہ بندہ اللہ کی صفت السمی کا منکر نہیں ہے اللہ کی صفت نہیں السمی کیا میں نے السمی کا کیا میں نے بچوں کے نام رکھتے ہو عبدالسمی السمی انکا انت السمی انکا سمی الدعا اللہ کی صفت ہے السمی کیا اور جو میرا بھائی کہتا ہے غلط فہمی میں مبتلا ہے اسے غلط پٹی پڑھا دی گئی ہے یہ حالت کے رستے پہ چل نکلا ہے وہ کہتا ہے میری نہیں سنتا میری نہیں سنتا چلو میں اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں یہ مخاطم میرے صرف وہ میرے دوست ہیں جو آج پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ آئے ہیں وہ مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہیں شعبہ شعبہ سامی اللہ لی من حمیدہ سامی اللہ لی من حمیدہ کا میں نے اللہ نہیں سنی بولتے کیوں نہیں ہو اکٹھے بولو میں بھی بولوں آپ بھی بولیں رب عرش پہ خوش ہو رہا ہوگا آپ بھی بولو آپ پر بھی رب خوش ہوگا فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ ناز کر رہا ہوگا سامی اللہ دیوپندی بھی بریل بھی بھی شیعہ بھی اہلِ عدیث بھی داری منڈے بھی داریوں والے بھی نیک بھی بد بھی نماغ پڑھ رہے ہیں رکوع سے اٹھے سامی اللہ اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی اور جب رکوع میں آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم زور سے کرتے ہو نا زور سے کرتے ہو نا ساتھ والا سنتا ہے نہیں تیری اس تعظیم کو تیری اس حمد کو ساتھ والے بھی نہیں سنا نہیں سنا اس تیوبے کہتا ہے سامی اللہ سامی اللہ کوئی ہر رکعات میں کہتا ہے سامی اللہ اللہ نے سن لی سن لی سن لی بیر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سن دا یہ نماز میں کیا کہہ رہا تھا علامہ ابن قیم نے لکھا کالی رات ہو کالے بادل ہو کالا جنگل ہو وہاں کالا پتھر ہو اس پتھر پہ کالے رنگ کی چیمتی ہو رات کالی رات کالی جنگل کالا اوپر سے بادل پتھر کالا چیمتی کالی وہ ریکلی زمین پہ چلے تو اپنے نشان پیچھے نہیں چھوڑتی علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس پتھر پہ جب چیمتی چلتی ہے تو رب اس کے قدموں کی آہت کو سنتا بھی ہے اس کے نشان کو دیکھتا بھی ہے بے جاؤ بکر بے جاؤ بکر میں بڑا تھک ہیں آج مجھے پچھلے دو راتوں کا جگرت آئے اور میں صبح چھے وجہ پہنچا ہوں رات میری مسجد شہدہ میں تقریر تھی اسے پہلے دن میں کہوٹے تھا تو میں بڑی طبیعت پہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ بولو کہ دائیں میں رہ ہی نہ جاؤں تو آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں تاکہ مجھے زیادہ زور نہ لگانا پڑے زور نہ لگانا پڑے اٹھائیس میں پارے کی پہلی لائن پڑو اٹھائیس میں پارے کی پہلی سطر پڑو لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ مائی خوالہ ہے مائی خوالہ جسے خامند نے کہہ دیا تھا تو میرے لئے میرے ماں کی جگہ ہیں اور جہلیت میں یہ لفظ کہہ دیا جاتا تو طلاق ہو جاتی تھی خوالہ روتی ہوئی آئی چھوٹی معصوم بچیاں ساتھ ہیں یا رسول اللہ میں رول گئی میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تباہ ہو گئی کوئی گھر نہیں ہے کچھ کرو نہ نبی پاک نے فرمایا خوالہ قانون بنانا میرا کام نہیں ہے نافذ کرنا میرا کام بنانے والا کون ہے خوالہ کہتی ہے ہر معاملے میں وہی اتر پڑتی ہیں میرے واسطے رک گئی تو جا دے لو تو جا دے لو کا جدال جدال میرے پیغمبر تیرے نال جھگر پئی فی زوجہا اپنے خامن کے بارے میں جھگر پڑی حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ